محمد اللہ محمد و عجل پرجہوم دیکھیں آج کے چار ونر کون ہیں دو آدمی ہونے چاہیے اور دو خواتین تو یہ وہ جو بچا بیٹھا ہے اس کو کہیے کہ اٹھائے ایک نام دیکھیں آج کے ونر کون بنتے ہیں رفیق بھائی بھی آگئے گفت دینے کے لیے رفیق بھائی دیکھیں کس کا نام نکل رہا ہے اکثر سسٹرز کا نام نکل رہا ہے شاہانہ رجب علی تو اگر ان کا کوئی ہے یہاں پہ دوسرا نام اس کو کہیے یہ جو ہے نا یہ والا اگر کوئی ہے ان کا رشتدار تو آگے لے لیں یہ ہے ستارہ قاسم علی ان کا بھی کوئی ستارہ قاسم علی کوئی ہے رشتدار ان کا اچھا آپ دیکھو آدمی کا نام نکلنا چاہیے چلو خیال سے نکلنا گھما پھیرا کے اوہ اسی بچے کو کہہ دینا دو نام نکال کے دینا ستارہ قاسم علی اور شاہنہ رجب علی دکھانا انشاءاللہ کہ دونوں آدمی ہوں گے کیونکہ آدمی لوگ چار پانچ جواب دیتے خواتین سولہ بیس پچیس یہ خاتون ہے اب یہ پتہ نہیں خاتون ہے یہ آدمی ہے محمد علی بھائی یہ آدمی کا ہوگا یا محمد علی بھائی چلو محمد علی بھائی ہوگیا ایک اور آدمی نکالنا ہے تاکہ چار ہو جائیں رفیق بھائی اب آپ نکال لیں دیکھیں امید ہے کہ آپ کی ہاتھ میں برکت تو ایک آدمی نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں یہ تو خاتون نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون نکلے یہ بھی خاتون نکلے دیکھیں آپ مرد محنت نہیں کرتے تو پھر ایسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر آپ لوگ بھی محنت کریں برابر کی یہ بھی خاتون ہے اس مرتبہ اگر خاتون نکلے اس کو دے دیں گے بس اب یہ مردوں نے جو سوچتی کیا ہے یہ واپس ڈال دیں یہ تو یہ رکھ لیں اچھا چلیں دو آئیں اب یہ تو خاتون ہے یہ بھی میرے خالب میں خاتون ہے نہیں نہیں اس میں چھ سات مرد ہیں چھ آج کے چھ کل کے آخری نام نکال دیں ایک ایک دکھا ایک بس نکال لیں اگر خاتون نکل اس کو دے دیتے ہیں بس ایک دے دینا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ بھی خاتون ہے ان کو گفت دے دیں کلسوم فاطمہ کلسوم فاطمہ سسٹر جو ہیں یہ ہو گئے تو آج ہم نے تین خواتین کو گفت دیئے ایک آدمی کو اس کی وجہ تھی کہ وہ دوسرے آدمی کا نام ہی کل رہا تھا اس میں ہمارا قصور نہیں تھا آدمی لوگ اتنے کم ہیں خواتین میں گم ہو گئے اچھا اب بچوں کا آج کا سوال کوئی فرنچ میں انشاءاللہ ترجمہ کریں بچوں کا سوال قرآن میں کتنی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ایک منہ دیکھوں قرآن کی کتنی صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہیں کوئی ترجمہ کرے گا سوال سمجھا نہیں ہے یعنی قرآن قرآن میں کتنی صورتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہیں چھوٹا بچہ کیا مطلب نہیں غلط اچھا ایک میں دیکھ پی اچھا جواب دو کیوں speak in English نو فرنچ آئی نو فرنچ چلو بیٹھا کیا مطلب مولانا جواب صحیح دیا ہے کیا رہے ایک سو تیرہ صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوئی ہیں چلو ماشاءاللہ اسے گفت دے دیں مولا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے اور مولا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے دونوں نام جس کو آتے ہو جس کو دونوں نام آتے ہو بولی جس کو دونوں نام آتے ہو دو نام ہے دو نام ساکت دے دیں ماشاءاللہ ہاتھ تو مطلب فاتمہ زہران فاتمہ ماشاءاللہ واہ بھائی بھائی ایک گفت سے دے دیں ماشاءاللہ محمد آل محمد تو مولا علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ محترمہ بیوی فاتمہ زہرہ اور والدہ محترمہ کیا ہیں بیوی فاتمہ بنتے اپنے مرہومین کے لئے ہمارے مرہومین کے لئے بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مومنین آگے آ جائیں یہ جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں پلیز آگے آ جائیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایا کناعبد و ایا کلستائن حدنا صلاة المستقیم سعطا رزیم اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دعا سرکار امام زمانہ سب ملکے بلند آواز اللہ رحمن الرحیم موسیقی 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 بلند سلبات موسیقی 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 اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی في کتابه المجید وابتغوا إليه الوسیلہ بلند سلبات موسیقی 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 ازانِ واجب الاحترام مسلسل گفتگو چل رہی ہے کہ خالق کائنات مسلسل مختلف آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آؤ ان کا مجھے واسطہ دو علی کا مجھے واسطہ دو نبی کا مجھے واسطہ دو پنجتن پاک کا مجھے واسطہ دو میں تمہیں عطا کر دوں گا اور گفتگو یوں چل رہی ہے کہ جب ہم اہلی بیعت کو وسیلہ بناتے ہیں جب ہم اہلی بیعت سے توصل کرتے ہیں تو توصل کی ایک شرط یہ ہے گرچہ شرائط بہت زیادہ ہیں ایک جو سب سے ضروری اور امپورٹن شرط ہے جس پہ مختصر گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یقین کامل سے ذرا مانگ کر تو دیکھو یقین کامل سے دل کی گہرائیوں سے مانگو گے جب تو تمہیں ایسے عطا ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے عطا ہوا کیسے عطا ہوا تمہارے تصور سے باہر تمہیں عطا ہوگی ذرا یقین سے مانگ کر تو دیکھو آپ نے دیکھا وہ واقعہ جو آدھا ہو رہا تھا آج اسے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ سنی تھا شیعہ نہیں تھا یاقوت الدہان مگر جب یقین سے مانگا جب اسے یقین ہو گیا کہ پہلے نے مدد نہیں کی دوسرے نے مدد نہیں کی تیسرے نے مدد نہیں کی اسے جب یقین ہو گیا کہ میری ماں نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے اور یقین کامل سے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی امام اس کی مدد کو آگئے اب اس کا واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے بہت زبردست میسج ہے اس کے واقعے میں ہمارے لئے کہ آپ نے سنا کہ مولا نے کہا یہاں سے جاؤ ایک قدم یا دو قدم یا آگے بڑھا اور یہ ایک شہر میں پہنچ گیا اور اس شہر میں اپنے دوستوں سے پہلے پہنچا جو کہ اس سے پہلے نکل چکے تھے بہت دیر پہلے جا چکے تھے مگر وہ بعد میں پہنچے اب جیسے یہ اس شہر میں پہنچتا ہے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے اور نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اور یہ سوال ہے کل کا ان مومنین اور مومنات کے لیے جو ماشاءاللہ سوال جواب میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک سے دو آیتیں لے کر آئیے اس پر کہ ہم جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں چلے دون یہ ایک آیت لے کے آ جائیے تاکہ آسان ہو جائے تاکہ زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں یہ جو ہم ہاتھ کھول کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں یہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے رسول کی سنت ہے رسول کی صیرت ہے قرآن میں آیت ہے تو اب یہ ٹاسک ہو گئے آپ لوگا انشاءاللہ قرآن پاک سے صرف ایک آیت لے کر آئیے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ کھول کے کہیں قرآن میں آیت آپ کو نہیں ملے گی جو کہے ہاتھ بند کر کے نماز پڑھو لیکن کئی آیتیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی جو کہتی ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو اب یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا سوال بھی بلکہ یہ دے دوں کہ اہل سنت میں کون سے سننی ہیں جو ہماری طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اب یہ سوال تھا بھائی کل کے لیے ابھی تھوڑی جواب دینا تھا یہ چواب کینسل کیونکہ جواب یہیں پہ دے دیا گیا دوسرا والا کینسل کیونکہ جواب آ چکا ہے بھائر کے اسی پہلے سوال پہ فوکس کیجئے گا اب ازان محترم یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے دوست جب پہنچے مسجد میں دیکھا یاقوت ہم سے پہلے کیسے پہنچا ایک تو حیرت انہیں یہ ہوئی اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ یاقوت تو شیعوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ کھول کے سجدگاہ رکھ کے کہتے ہیں جب اس کی نماز ختم ہوتی ہے یاقوت یہ کیا ہو گیا تمہیں یہ تھوڑی در کیا ہم تمہیں اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے تو شیعہ ہو گیا اس نے کہا جس نے مجھے نجات دی ہے میں اس جیسا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے مجھے نجات دی ہے میں اس جیسا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں میں اسی لئے شیعہ ہویا کیونکہ مجھے نجات امام الزمانہ نے دی ہے تم لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تڑپ رہا تھا پیاس سے مجھے نجات کسی میرے نے نہیں دی لیکن اگر دی تو مولا امام الزمانہ نے دی اللہم صلی علیہ محمد وعج اب جو میسج ہے اس کے واقعے میں کمال کا وہ یہ ہے ایک تو یقین پر گفتگو ہو رہی تھی لیکن اب بعد والا حصہ اب انشاءاللہ کل سے جو مجال اس کا ہمارا آہستہ آہستہ رخ بڑھے گا اس طرح بڑھے گا کہ اب اس نے کیا کیا ایک مرتبہ جب امام الزمانہ کو دیکھا اس نے امام الزمانہ کا عاشق ہو گیا امام الزمانہ کا دیوانہ ہو گیا یہ جو جوان اکثر جوان جو دنیا کے عشقوں میں دیوانے ہو جاتے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں اے دنیا میں اے دنیا کے عشقوں میں دیوانے ہونے والوں ابھی تم نے یوسف زہرہ کا حسن دیکھا نہیں ہے جنہوں نے یوسف زہرہ کا حسن دیکھا وہ پھر دنیا میں دنیا کے حسنوں میں مست نہیں ہوتے بلکہ وہ عاشق یوسف زہرہ ہو جاتے ہیں اب جیسے اس نے مولا امام الزمانہ حالانکہ پوری زندگی سننی تھا گرچہ اس کی ماں شیعہ تھی مگر جیسے اس نے امام کو دیکھا کتنا عاشق ہو گیا کس کا جی کر رہا تھا میں دوبارہ امام کو دیکھوں اب میں ایک سوال پوچھوں کتنے مومنین بیٹھے ہیں کل میں نے وہ کہا تھا کہ مومنین کا نانا بتا رہا ہے کہ ان کو اس بات پر یقین نہیں کہ مجلس میں برکت ملتی ہے زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا کہ مجلس میں برکت نہیں لیکن مجلس میں نانا بتائے گا کہ مجلس میں برکت نہیں برکت ڈرامے دیکھنے میں ہے سونے میں ہے یا بزنس کرنے میں ہے یا دوستوں کے گھر میں گھومنے پھرنے میں ہے جب مریں گے نا جب قیامت کا دن آئے گا وہ حسنت کھائیں گے آپ لوگوں پر کہ کاش کہ ہم بھی آدھا گھنٹہ مجلس میں آ جاتے مجلس میں آ جاتے اور ذکر احلی بیت سے کچھ نے کچھ بینفیٹ حاصل کرتے ان کا نا نہ بتا رہے کہ کیا مطلب اس بات پہ ان کو یقین نہیں کہ مجلس امام میں برکت ملتی ہے مجلس احلی بیت میں برکت ملتی ہے ذکر احلی بیت میں برکت ملتی ہے ذکر احلی بیت عبادت ہے اب دوسرا سوال آج آپ سے آپ جتنے عاشق بیٹھے ہوئے مولا کے کتنی مرتبہ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنائے تھا نا شبہ قدر میں کہ مولا نے کہا کہ مومنوں کو ایک گلاس پانی کے پیاس جتنی بھی میری پیاس نہیں لگتی یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو اب سوال یہ ہے دن میں آپ کو کھانے کا بھی جی کرتا ہے اسپیشلی روزے میں جی کرتا ہے کہ آج رات کباب شامی کباب کھائیں آج رات نہاری کھائیں آج رات بریانی کھائیں اچھا افتاری میں وہ ایک کوبہ آپ کا سوپ کا کیا نا ایک کوبہ کھاتے ہیں کچھ کھانے کا جی نہیں کرتا ایسا ہے کہ نہیں لیکن افتاری سے پہلے بہت کچھ کھانے کا جی کرتا ہے یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں فلا جوس بھی پیوں روح افضاء بھی پیوں جام شیرین بھی پیوں اور جناب کیا نا مٹھائیاں بھی اتنی ساری کھاؤں کھیر مکس بھی کھاؤں یہ سارے کھانے کے شوق ہوتے ہیں اب سوال میرا یہ ہے کم سے کم دن میں چوبیس گھنٹوں میں دن میں ایک مرتبہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں مجھے جواب نہ دیجئے دل میں سوچ کے خود کو جواب دیجئے کتنی مرتبہ آپ کے دل میں طلب ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے کاش کہ میں یوسف زہرہ کو دیکھوں ایک سوال ہے نا وہی میں انسان ہوں کھیر مکس کھانے کا شوق روح افضہ پینے کا شوق جامشین پینے کا شوق میریانی نہاری شامی کباب تمام چیزوں کے کھانے کا شوق لیکن چوبیس گھنٹے میں کچنی مرتبہ میرے دل میں ایک آرزو یعنی طلب ایک خواہش ایک پیاس ہوتی ہے کاش کہ میں یوسف زہرہ کو دیکھ لوں اب یہ کل تک سنی تھا یاقوت دہان یہاں آج ایک مرتبہ امام کو دیکھا اور شیعہ ہو گیا امام کے لئے تڑپ رہا ہے میں پھر امام کو دیکھوں میں پھر یوسف زہرہ کو دیکھوں میں پھر اس عظیم انسان کو دیکھوں میں پھر اس مشکل کو شاہ کو دیکھوں میں پھر اس مددگار کو دیکھوں آ گئے ہیں شیعہ علماء کے پاس کہا ہے شیعہ علماء میں شیعہ تو ہو گیا ہوں اپنا واقعہ سنایا کہا لیکن جس نے مجھے بچایا تھا میں پھر اس سے ملنا چاہتا ہوں میں پھر اس سے ملنا چاہتا ہوں کیا کوئی طریقہ ہے میں دوبارہ اس سے مل سکوں کیا میں دوبارہ اس عظیم ہستی سے مل سکتا ہوں علماء نے کہاں مل سکتے ہو لیکن آسان نہیں مولا سے ملنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی مولا سے ملنے کے لیے تمہیں ایک لمبے پروسس سے گزرنا پڑے گا کہاں میں گزروں گا قربانی دینے پڑی کہاں میں دوں گا اب دیکھیں اب یہ سوال آپ لوگ کے پاس آتا ہے کہ امام سے ملنے کے لیے آپ نے آج تک کتنی کوشش کی سچ سچ بتائیے جو بزنسمن بیٹھا ہے اور جو بزنسمن نہیں ہے جو معمولی انسان ہے ہر انسان پیسے کمانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے چاہے بزنسمن ہو یا چاہے نورمل کوئی آدمی ہو پیسے سب ہم کماتے ہیں پیسے کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سے آفیس میں جاتے ہیں اگر آفیس والے ہیں رات کے پانچ چھ بہے تک شام اتنی محنت کرتے ہیں دھر آکے بھی پھر مسلسل بزنس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اگر بزنسمن ہیں کتنی محنت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے اب سوال یہ ہے جتنی محنت پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں اس میں سے کیا ایک پرسنٹ بھی محنت امام زمانہ سے ملنے کے لیے کی ہے ابھی تک ایک سوال ہے میں نے سو فیصد اپنا پورا فوکس لگا دیا پیسے کمانے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا پیسے کمانا عیب نہیں پیسے کمانا حرام نہیں جب تک آپ حلال پیسے کمان رہے ہیں محنت کر رہے ہیں یہ خود عبادت ہے لیکن اب سوال یہ جتنی محنت آپ نے اس عبادت پہ کی حلال رسک کمانے پہ کیا اس کا ایک پرسنٹ بھی آپ نے یوسف زہرہ سے ملنے کے لیے محنت کی یا آپ نے سوچا بھی صحیح بیس سال کے ہوگے تیس سال کے ہوگے چالیس سال میں ایک دن کو چھوڑ دیجی چوبیس گھنڈے کو چھوڑ دیجی تیس دن ایک مہینے کو چھوڑ دیجی ایک سال کو چھوڑ دیجی پچھلے دس سالوں میں کتنی مرتبہ آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں امام زمانہ سے ملوں خواہش ہونے کے بعد جب دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں مجھے وہ گاڑی ہونی چاہیے مجھے وہ گھر ہونا چاہیے جب دنیا میں خواہش ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے محنت کرتے ہیں جب خاتم ان کو کھانے کا شوق ہوتا ہے یا میاں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے تو بیگم کو کہتا ہے پکاؤ محنت کرتے ہیں کھانا پکتا ہے کہ گھنٹے اسے کھانے پر لگ جاتے ہیں جب ہمیں گاڑی بڑی لینے ہوتی ہمارے پاس پیسہ بجٹ نہیں ہوتا تو محنت بڑھ جاتی ہے کہ تاکہ زیادہ کام کریں تاکہ وہ بڑی گاڑی لے سکیں جب بڑا گھر لینے کا شوق ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں محنت بڑھ جاتی ہے حدف کیا ہوتا ہے گاڑی حدف کیا ہوتا ہے گھر حدف کیا ہوتا ہے کھانا لیکن اب سوال کا جواب دیجئے یوسف زہرہ سے ملنے کا شوق اگر تھا پچھلے دس دنوں میں پچھلے دس مہینوں میں پچھلے دس سالوں میں تو اس ملنے کے لیے آپ نے کوشش کیا کی ایک سوال ہے اور اگر میں جواب دوں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تو پانچ سو سلوات ڈیلی پڑھنے کو تیار نہیں باقی قرمانی ددور کی بات ہے حقیقت ہے اور یہ افسوس کی بات بھی تھی کہ صرف انتالیس لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا انتالیس لوگوں نے وعدہ دیا تھا اسی لئے ہم نے یہ تعویز والا سلسلہ رکھا کہ تعویز اسی کو ہم دیں گے جو چالیس دن تک سلوات پڑھے گا ہر روز پانچ سو مرتبہ اللہم سلع علا محمد وعلم حمد وعجل فرجہم اور مولا امام زمانہ کو حدیعہ کرے گا چالیس دن رفیق بھائی سے رابطہ کرے گا میں تعویز سارے ان کو دے کے جاؤں گا اور وہ انشاءاللہ دیں گے وہ پوچھیں گے کہ تم نے چالیس دن اس مولا کو حدیعہ دیا یا نہیں دیا اچھا یہ تو چالیس دن تو بعض لوگ تو عشق امام میں کریں گے بعض لوگ تعویز کے چکر میں کریں گے لیکن کوشش کیجئے گا چالیس دن کے بعد بھی جاری رکھیں چالیس دن تو صرف ایک آپ کی عادت بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ چالیس دن مولا کو حدیعہ دوں اب یاقوت دہان کہتا ہے کہ میں کیا کروں مولانا صاحب یہ کل تک سنی تھا شیعہ نہیں تھا اب شیعہ ہوا ہے یہ کل شیعہ ہوا ہے سمجھئے ابھی امام نے نجات دی ابھی اس نے مولا کا جو وعدہ دیا تھا پورا کیا عالم دین نے کہا بہت سخ کام ہے کہا کیا کام ہے کہا ایک سال کا نسخہ ہے اچھا مومنین ہمارے پاس آتے ہیں کہتا ہے مولانا رزق کا کوئی نسخہ دیجئے رزق جس میں فائدہ ان کا اپنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک سات دن کا نسخہ ہے ایک چالیس دن کا نسخہ ہے ایک ایک سال کا کہتا ہے مولانا وہ سات دن والا پہلے بتائیے نہیں میں کہتا ہوں وہ ایک سال والے میں زیادہ پاور ہے کہتا ہے پہلے یہ والا ٹرائے کر دیں گے اگر نہیں ہوا تو پھر آگے بڑھے گے اس کو مولانا صاحب نے ڈائرے کہا کہ ایک سال کا نسخہ تقریباً چالیس ہفتے کا نسخہ ہے چالیس دن کا نہیں میں نے تو آپ کو چالیس دن کا کہا نا کہ سلوات پڑھیں ڈیلی پائیس سو مرتبہ اس نے کہا مولانا آپ نسخہ بتائیے میں تڑپ رہا ہوں عشق مولا میں یہ تڑپ کیا ہماری دلوں میں ہے افسوس سے کہنا پڑتا نہیں ہے میں ایک اور مثال لیتا ہوں جب آپ لوگ کربلا جاتے ہیں مشہد جاتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا تازہ آپ کا بچہ بات کرنا اس نے شروع کیا ہوتا ہے اور آپ کو وہ گلے لگا کے چومتا ہے جب آپ گھر آتے ہیں دوڑتے دوڑتے آپ کی بیٹی آپ کو گلے سے لگا کے چومتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے جب آپ ایک ہفتہ دس دن ایک مہینہ یا دو مہینہ فور اینی ریزن بزنس یا زیارت آپ اس بچی سے دور ہو جاتے ہیں تو کیسے تڑپتے ہیں بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے آج کل تو ووٹس اپ آگیا ہے تو آپ چوبیس گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب ووٹس اپ وغیرہ نہیں تھا جو قدیمی مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کیسے تڑپتے تھے بچارے اب سوال یہ یہ تڑپ جو آپ کی آپ کے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ہے کیا اس سے ایک پرسنٹ بھی آپ امام زمانہ کی تڑپ رکھتے ہیں دل میں یا نہیں اگر جواب دیکھا جائے پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے امام زمانہ ہماری لائف میں کہاں ہیں ہم مسجد میں امام بارگاہ میں ہر روز جو آ رہے ہیں انہی کی بات کرو جو نہیں آ رہے تو وہ تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو ابھی مسجد میں امام بارگاہ میں آ رہے ہیں آپ لوگ ڈیلی مسجد میں آ رہے ہیں سچ سچ بتائیے کتنے مومنین ہیں جو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ وہاں افتاری ملے گی اور کتنے مومنین یہ سوچ کے آتے ہیں دعا افتتہ پڑھیں گے دو آنسو بہائیں گے اور امام زمانہ سے کہیں گے مولا آ جا یہی تو پڑھتے ہیں دعا افتتہ کا ترجمہ تو آپ دیکھتے ہیں نا دعا افتتہ کیا ہے امام زمانہ سے عشق بازی یعنی عشق و عاشقی مولا آ جانا ہم اکیلے ہیں مولا تو نہیں آئے گا تو ہم کو دشمن مار دے گا مولا تو ہمارا مدد یہی تو ہے دعا افتتہ کتنے لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ دعا افتتہ پڑھیں گے اور دعا افتتہ پڑھتے ہوئے روئیں گے اور روتے ہوئے کہیں گے اے یوسف زہرہ اپنا چہرہ دکھا دے اکثر لوگ بیچارے 99 فیصد یہ نہیں سوچ کے آتے ہیں دعا افتتہ روٹین میں چل رہی ہوتی ہے اور مختصر لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں اور جو آتے بھی ہیں تو اکثر بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دعا افتتہ ہمیں کیونکہ اس کو کچھ کاؤنٹی نہیں کرتے اور کس کے بارے میں دعا افتتہ ذرا اس کا ترجمہ تو پڑھئی ہے نہ سارے امام زمانہ سے راز و نیاز ہے عشق ہے گفتگو ہے مولانا نے کہا کہ یاقوت چالیس ہفتوں کا نسخہ ہے اور میں انشاءاللہ ان دنوں میں ایک دن آپ کو نسخہ بتا کے جاؤں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں مولانا نے ہمیں نسخہ نہیں بتایا امام زمانہ سے ملنے کا نسخہ ایک سال والا نسخہ بھی بتاؤں گا وہ ہی بتاؤں گا سستہ والا نہیں بتاؤں گا ایک سال والا نسخہ بتا کے جاؤں گا جو انشاءاللہ اس کا عشق ہوگا تو اس پر عمل کرے گا یاقوت دہان چالیس ہفتے اب آپ کو میں نے بتایا تھا یہ کہاں کہا تھا ہلا کا رہنے والا ہلا اراک کا ایک شہر ہے مولانا نے کہا کہ چالیس ہفتے یہاں ہلا سے کربلا جانا مولا حسین کے حرم میں ہر بدھ کی رات ہر شب جمعہ ہر جمعہ کو دن ایک خاص دن بتایا کہ چالیس ہفتے جانا اور وہاں جا کے دعا پڑھنا گریہ کرنا زیارتِ آشورہ پڑھنا دعاِ اہد پڑھنا تڑپ تڑپ کے رو رو کر مولا حسین کی ذریع کو پکڑ کے کہنا اے یوسفِ زہرہ مجھے اپنی زیارت کرا دے تجھے تیرے دادا حسین کا واسطہ اب پھر میں ایک سوال پوچھوں گا آپ مومنین میں سے اکثر کربلا گئے ہوں گے جب کربلا سے واپس آتے ہیں کتنے مومنین امام کی زیارت کر کے آتے ہیں کون سے امام کی امام زمانہ کی امام حسین کی زیارت تو کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ ذریع کی لیکن کتنے مومن اکثر ہم تو مشہد میں دیکھتے ہیں نا مومنین آگے کہتے ہیں مولانا ہمیں زافران اچھا والا کہاں سے ملے گا قم میں آتے ہیں مولانا وہ گز کہاں سے ملے گا وہ کیا نا میں یہ سوان حلوہ کہاں سے ملے گا وہ عراق جاتے ہیں تو عراق کا ایک حلوہ مشہور ہے کہتے ہیں مولانا وہ حلوہ کہاں سے ملے گا واقلاوہ کہاں سے ملے گا یعنی مومنین وہاں سے یہ سوچ کے جب جاتے ہیں تو حساب کتاب کرتے ہیں کہ یہ چیز وہاں سے لے کے آئیں گے یہ چیز وہاں سے لے کے آئیں گے اب میرا سوال یہ ہے اتنے مومنین کربلا گئے ہیں مشہد گئے ہیں مولا حسین کی زیارت پر گئے ہیں مولا علی کی زیارت پر گئے ہیں مسجد سہلہ گئے ہیں مسجد جمکران گئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ وہاں کی سوغات زیارت امام زمانہ لے کر آئے ہیں اصل سوغات کیا ہے اصل توفہ کیا ہے اصل گفٹ کیا ہے امام کی زیارت ہے زافران لے کے آگئے سون علوہ لے کے آگئے گز لے کے آگئے باقلاوہ لے کے آگئے وہ دہین لے کے آگئے عراق کا علوہ یہ ساری چیزیں لے کے آگئے مگر جو اصل چیز تھی وہ نہیں لے کے آئے زیارت امام زمانہ سے بلکہ لے کر آنا تو دور کی بات ہے ہم لوگ وہاں جاتے بھی ہیں مومنین اکثر ہم تو دیکھتے ہیں ہم تو بیس سال سے زیادہ عرصہ ہوگے دیکھتے ہیں مومنین جب آتے ہیں وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین ہوتل ملے فائف اسٹار ہوتل میں رہیں اور کیا نام ہے حرم کے قریب ہو اچھا حرم کے قریب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بار بار حرم بھی جانا نہ پڑے کھرکی کھول کے سلام کر دیں اکثر بیچارے مومنین بیچاروں کا ہم نے دیکھا مختصر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا صبح حرم دوپیر حرم رات حرم آدھی رات حرم کھانا کھا کے پھر حرم نیند بھی کرتے ہیں تو حرم بھی جا کے کہتے ہیں حرم میں سو تو برکت ہے لیکن جو ماشاءاللہ اچھے سیٹھ صاحبان ہوتے وہ آتے ہیں امام پر احسان کرتے ہیں آدھا گھنٹہ حرم بھی جاتے ہیں سلام علیکم امام پھر چلے جاتے ہیں پھر نیکس ڈے آتے ہیں اور آتے بھی بڑے وہ خاص سٹائل سے امام کیا حقیر بن کیا میں غلام ہوں میں نوکر ہوں لیکن ہم نے اکثر دیکھا وہ ماشاءاللہ بادشاہ بن کے آتے ہیں اے تو بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو امام کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے عجیب ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بیچارے ہمارے رشتہ دار تھے ایک ہفتہ ہمارے گھر میں مشت میں رہے تھے تین یا چار گھنٹے سونے آتے تھے انیس یا بیس گھنٹے وہ مسلسل حرم میں ہوتے تھے بزرگ تھے ساٹھ ستر سال کے ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے آپ بورا حرم میں بس تھوڑا کھانا کھانے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر لیٹنے کے لئے پاؤں سیدھے کرنے کے لئے ہمارے گھر آ جاتے ہیں پھر حرم میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا ایک ہفتہ سے زیادہ تو ادھر ہوں نہیں میں روز تو آتا نہیں تو اب اس ایک ہفتے میں مولا کے پاس جا رہوں تو کیا گھر میں بیٹھ کے سوں سو تو میں اپنے ملک میں بھی سکتا ہوں ہمارا کیا حال ہے اے زیارت پہ جانے والوں ذرا سوچو کہ تم لوگ اگر چار دن مولا کے حرم میں تھے مولا کے شہر میں تھے کتنے گھنٹے حرم میں تھے اگر کیلکیلیشن کیا جائے تو دیکھا جائے گا دو چار پانچ گھنٹے سے زیادہ دن میں بہت کوئی نیک انسان ہو دن میں چار گھنٹے مولا کے پاس جاتا ہے بیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے سوتا ہے باقی بارہ تیرہ گھنٹے تو بازاروں میں گھومتا ہے بازہ رضا کا نام کس کو یاد نہیں ایک ایک کو یاد ہے مشہد جائے تو فیروزی کا انگوٹہ کس کو یاد نہیں انگوٹھی سب کو یاد ہے کہ وہ خرید نہیں ہے بلکہ کئی مومنین آتے ہیں ہمارے پاس مشہد میں ان ان بازاروں کا ایڈریس بتاتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ پہلے سے پوچھ کے آتے ہیں ریسرچ کر کے آتے ہیں بہر کے یہ الگ موضوع اس میں نہ جاؤ اس گفتو کو ختم کرے وقت بہت ہو چکا ہے یاقوت دہاننے کا چالیس ہفتے میں جاؤں گا کربلا ہلا سے پیدل مولا سے ملنے کے لیے کربلا میں مولا کے حرم میں تڑپ تڑپ کے کہتا ہے انتالیسوہ ہو گیا ہفتہ اب چالیسوہ جو ہفتہ تھا آخری ہفتہ امام زمانہ سے ملنے کے لیے چالیس ہفتے آپ لوگوں نے محنت کی ابھی تک یہ تو کل تک سننی تھا آپ تو پیدائشی شیعہ ہیں ہم تو پیدائش وائے ہو ہم پہ خاک ہو ہم پہ پیدائشی شیعہ امام سے ملنے کے لیے ہم چالیس دن محنت نہیں کرتے اس سننی نے جو کل تک سننی تھا شیعہ ہو گیا چالیس ہفتے محنت کی تو سچ سچ بتائیے خاک نہ ہو میرے سر پہ اگر میں نے محنت نہ کی ہو امام سے ملنے کے لیے وائے نہ ہو میرے سر پہ وائے ہو مجھ پر کہ میں کیسا عاشق مولا ہوں بچپن سے شیعہ لیکن چالیس ہفتے امام سے ملنے کے لیے محنت نہیں کی اور خدا کی قسم اگر آپ بھی محنت کریں گے امام سے مل سکتے لیکن محنت کون کرے گا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں تیس کلو سونے والا جو میں نے کہا تھا تیس کلو سونہ تیس کلو میٹر نیچے کون کھو دے گا جسے ویلیو کا پتہ ہوگا جسے سونے کی قیمت کا پتہ ہوگا جسے یوسف زہرہ سے محبت ہوگی وہی محنت کرے گا زبانی محبت سب میں ہے ہم سب کے دلوں میں زبانی محبت ہے حقیقی محبت جو اس یاقوت الدہان کو ہو گئی تھی وہ مودت جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یاقوت الدہان کہتا ہے ان تالیس ہفتے گزر گئے چالیس و ہفتہ میں کربلا کے دروازے پہتا پہلے زمانے میں دروازے ہوتے تھے اب دروازے نہیں ہیں البتہ آج کل چیک پوسٹ ہے لیکن دروازے نہیں ہیں کہتا ہے میں دروازے میں پہنچا اب پرانا زمانہ تھا نہ پاسپورٹ تھے نہ آئی ڈی کارڈ تھے نہ شناختی کارڈ تھے ایسے ہی سب لوگ آتے جاتے تھے کہا پتہ نہیں کیا ہوا کوئی نیا حاکم آیا تھا اس نے دروازے پہ پولیس کھڑے کر دیئے جو اس زمانے کے فوجی تھے پولیس تھے افسر تھے جو بھی تھے اور وہ کوئی نہ کوئی آئی ڈی کارڈ دیکھ رہے تھے کربلا میں انٹر ہونے کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کیا ہوا تھا کہ صرف کربلا والوں کو انٹر ہونے دے رہے تھے یا جس کو بھی انٹر ہونے دے رہے تھے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور اس زمانے میں لوگ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہی نہیں تھا یہ پریشان میرا آخری ہفتہ اگر میں آج نہ گیا میرے پورے چالیس ہفتے زائیں وہ کی دل پڑ جائے گا ترپ جائیں گے کہ میں اتنی میں نے محنت کی پوری زائیں اب یہ کہتا ہے میں پھر یہاں پریشان ہو گیا میں نے کہا خدایہ میں چالیس ہفتے سے آ رہا ہوں اتنا دور ہلا سے کربلا خدایہ مدد کر دے اچانکہ سے پھر وہی بات یاد ہے اس نے کہا جب میں سنی تھا جب امام نے سنی ہوتے میں میری مدد کی تو کیا آپ شیعہ ہوتے میں مدد نہیں کریں گے کہا جب میں سنی تھا امام نے مجھے مدد کی اب تو شیعہ ہو گئے ہیں وہیں پر وہیں کربلا کے دروازے پہ کہتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی امام نے کیا کہا تھا عیسیٰ بہرنی کو بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اگر اسی مشکل میں دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے اگر مجھ سے مدد مانگو گے میں آ جاؤں گا یہ تازہ شیعہ ہوئے چالیس ہفتے مشکل سے ہوئے یہاں پھر دوبارہ اس نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی کہتا ہے پھر میں نے اسی نورانی ہستی کو دیکھا یوسف زہرہ کو دیکھا امام زمانہ کو دیکھا امام زمانہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پولیسوں اور فوجیوں کے سامنے سے یوں گزار دیا کسی نے بھی ہم دونوں کو نہیں دیکھا پھر دوبارہ اس نے امام کی زہارت کی خدا رہا اب کیونکہ کل کا موضوع جو درس کا موضوع بھی امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ امام زمانہ کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ کے جتنے سوالات ہیں آپ لوگ سوالات بھی اپنے تیار کر کے آئیے گا یعنی کل مجلس کے بعد انشاءاللہ درس جو نورمل ہوگا وہ بھی ہوگا مجلس بھی ہوگی اور اس کے بعد درس ہوگا امام زمانہ کے متعلق تو اس پہ کوشش کیجئے جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ تیار کر کے آئیے لیکن خدا رہ خدا رہ عشق بڑھائیے عشق بڑھائیے امام زمانہ کا عشق اپنے دلوں میں بڑھائیے کوشش کیجئے امام زمانہ سے ملنے کی جتنی کوشش کھانے کے لئے کرتے ہیں جتنی کوشش دنیا کی لذتوں کے لئے کرتے ہیں جتنی کوشش پیسے کمانے کے لئے کرتے ہیں کم سے کم اتنی کوشش امام زمانہ سے ملنے کے لئے تو کل لیں خدا کی قسم آپ کو امام کی زیارت ہو جائے گی آئیے دعا کریں خدا یا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما خدا یا ہم سب کو عشق امام زمانہ نصیب فرما خدا یا دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی نصیب فرما خدا یا ہم سب کی آقبت بخیر فرما اپنے مرہومین کے لیے ہمارے مرہومین کے لیے بانیان مدلس کے مرہومین کے لیے اکمرتہ سورة الفاتحہ